ہائی گائیز ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آپ سبی کو میرا پیار برا نمسکار چھوٹوں کو پیار بڑوں کو پرنام چلیے جی آج کب لوگ سروعت کر لیتے ہیں تو یہ جی یہ دیکھیں جی ہم آج چکے ہیں یہاں پہ دھوک لگانے کے بعد ہم نے پرساد لی اور دودھ وغیرہ لیا تھوڑا بہت تھوڑا سا دودھ میں نے پیا تھوڑا مدر کو پلانے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے نہیں پیا اس کے بعد ہم آگئے ہیں باہر بندارے سے تو یہ دیکھیں جہاں پہ روڑ پہ سائیڈ میں دکانے لگے ہوئی تھی میڑا وغیرہ یہاں پہ چل رہا تھا تو یہاں پہ تھوڑی بہت چیزیں دیکھنے لگے مدر کو تو مدر چیزوں کی طرف ایکٹریکٹیو ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھالو دلا دو یہ دلا دو تو ایک سروعت میں اس وقت سے اس کو بھالو دلو آ دیا تھا چھوٹا سا وہ جم جم کر رہا تھا لیکن اس کو دیکھ کے اور دکانوں پہ پھر بڑے بڑے کھلونے نچرانے لگے تو اس کی طرف آکرسیت ہونے لگا اور بار بار کہنے لگا ماما یہ دلا دو پیچھے کور سے کوپیدل لے کے آ رہے تھے میں اور وکرم جی اوپر سے ایک ایک پکڑ کے تھوڑی سی ڈلان وغیرہ تھی اس وقت سے آسانی سنگ رہا تھا ہم یہاں پہ سوپ پہ تھے ایک چھوٹی سی فوٹو لی گاڑے میں لگانے کے لئے اور اس کے بعد یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگایا ہے یہاں پہ دیئے فوٹو ہیں اور تنبے کی چیزیں مل رہی تھی یہاں پہ کامبے اور پھر تلکی تو بہت ہی خوبصورت سا سزا رکھا تھا اس وقت کو اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آگئے مٹھائیو اور بوجی وغیرہ یہاں پہ کوئی سارا سامان ملتا ہے مل رہا ہے یہاں پہ گھر پہ لے جانے کے لئے تھوڑے سے بنا تکھے تھوڑے سے بوجی رہ لیا ہوں بسے ہم گھر پہ بھی رکھتے ہیں نمکین بسکٹ بغیرہ تو کچھ نمکین چیز کھلا دیتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بہت پانے پی لے تو یہی کوشش کرتے ہیں مدھور پانے بھی نہیں پیتا اور کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو کم میٹھ ہکلاتے ہیں تھوڑا سا نمکین وغیرہ زیادہ کھلاتے ہیں بیسے مارکٹ کی نمکین نہیں کھلاتے گھر میں ہی سبجی بغیرہ بنتی ہو کھلاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ایک بار بستانہ کا کہتے ہیں اس ٹائم اس نے کچھ کھایا نہیں تو اس کے بعد اور چیز تو اویلیبل ہے نہیں تو یہ لے لیے بلکل تھوڑے سے نمکین سے تھے تو میں نے لے لیے ہیں کیونکہ گھر پہ بھی لے کے جانے ہیں کے بعد یہ جو چھوٹا سا ہے گھلیا سا اور اس میں لائٹ بھی چل رہی ہے تو یہ بلکل ہندیرہ ہو چکا ہے کافی آٹھ وقت ٹائم ہو چکا ہے سو آٹھ ہو گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس سے کھیلائے یہ ایک بینچ لگا ہوا تھا اس بینچ کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا اور میں یہاں پہ یہ بنانے لگی اور بھی کچھ کھڑیت رہے ہیں اس کے لئے کھیل رہا تھا تو میں نے سچتے لو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی سندر لگ رہا ہے نائٹ میں ملدی دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا جم جم آئیٹ سی دیکھ رہی ہیں اور بجار بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں اور یہاں پہ بجانے بگرے چل رہے ہیں تو بہت اچھا انجوئی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ساما لے گیا تھا تھوڑا بہت کچھ فروٹ لے گیا کیونکہ انہیں اس پر جب دوک لگائیں کافی لیٹ ہو جائے تک کچھ کھاتے نہیں ہیں ہم نے تھوڑا فروٹ لے لیا ہے فروٹ ہم لیں گے کیونکہ میں اور بکرم جی اور کچھ پیچھے نہیں کھا فروٹ کھاتے ہیں تو ہم نے تھوڑے سے امرود لے لیا ہے اور یہ ہمارا مینمن دن مقام کا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت سا سجائے گئے اور یہاں پہ آکے من میں بلکل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد من کی ساری پیڑے ہیں سب کچھ دور ہو جاتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ ہے اگلے دن سبھے کی ویڈیو جب ہم سبھے ریڈی ہو کے نانے کے بعد جب مندری میں دوگ لکانے کے لئے تیار ہوئے تو یہی بس جو ہمیں گھر سے لے کے آئی تھی مقام سے پہلے دوگ لگتی ہیں تو دوگ لکانے کے لئے ہم نے بس میں چٹ لیا ہے اور سواری جو ہم تھا تھے ان کا ویٹ کر رہے ہیں سب اپنے اپنے درمسارہ میں الگ الگ جگہ جا کے رکھتے ہیں تو اس کے بعد مدور یہاں پہ انجوئی کر رہا ہے اور آگے دکھائیں گے ہماری ویڈیو کیسے لگتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بطائیں اگر اچھے لگتی ہو تو اپنی چینل کو سسکرائب کر لینا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور صبح صبح کے ٹائم میں بہت زیادہ تھنڈ تھی تو مدور کو یہ جوڑا پینا دیا میں نے ایک جیسا پورا ریڈ ریڈ ہو رکھا ہے اور گرم تو اس کو تھوڑی سے تھنڈ لگتا ہے آج اس کے باہر ہے تو یہ پوکٹ کے اندر ہاتھ بھی انڈالنا ہے میں کہہ رہا ہے ممٹ لگ رہی ہے کے بعد اس کو یہاں پہ ایک گئی بیٹھا ہے بلکل بے اچھے نہیں لگتا ہے اور بس میں بیٹھ نہیں کر دی یہ لگ جاتا ہے نیچے اتر جاؤ بس میں نہیں بیٹھنا نہ ہی گاڑی میں رکھتا ہے ٹرین میں تو اچھی طرح سے برکھتا ہے بس نہیں کرتا اور گاڑی میں تو بلکل ہماری چل پڑی ہے دھوک لگانے کے لئے اور یہاں پہ ہم آ کے وہاں سے آنے کے بعد ہم دھوک لگائیں گے اور اس سے پہلے ہم دورے دھوک لگائیں گے اور اس دورے دھوک لگانے کے بعد ہم آگے جائیں گے پیپاسر جہاں پہ جامبوچی مہارات جمشون بان کے افتار ہے جامبوچی مہارات تو ان کا گھر ہے وہ بھی ہم آگے آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو بلوگ میں لاشت جرور بینے رہنا بہت اچھا لگا اور انجوئی کرنا ویڈیو دس جت یہ دیکھ کتنا خصورت مندر ہے اور یہاں پہ پھوارے بگم لگ رہے ہیں اور آدھے سارے لوگ تو دھوک لگا لگا کے آ چکے ہیں دورے سے یہاں پہ لگا اور یہ دیکھیں ہون بھی چالوں بھی کافی بڑیا لگ رہا ہے یہاں پہ کتنا صدبات آورن ہو جاتا ہے اور چاروں طرف ہندر بھی اچھا لگ رہا ہے سردالو بھی آئے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ بیڑ بھی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم دورے دوک لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے تک لگ بگ دس بچ جائیں گے اور مارکٹ بگر ہم صبح صبح نہیں گھوٹتے ہیں کیونکہ دوک لگانے میں کافی ٹائم نکل جاتا ہے اس کے بعد گھر کے لئے اروانہ ہوگے کیونکہ ہم بس میں آئے تھے تو بس کا یہی اچھا لگتا ہے مجھے دوپیر دوپیر میں آتی ہے اور دوپیر دوپیر میں واپس گھر پہنچا دیتی ہے شام تک ہم بہت جائیں گے کیونکہ ٹھنڈ بگر زیادہ ہو رکھی ہے تو نائٹ میں سفر کرنا تو موسیقی بیسے ٹرین میں اچھا ہوتا ہے سفر کرنا لیکن کیا کریں جب ٹرین سہی وقت بھی نہیں ملتی ہے تو صبح صبح ملتی ہیں اور نائٹ میں بہت جدہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مدور کو تھوڑا سو مسکل ہوتا ہے تو بس سفر کرنا مسکل ہے بس ٹھنڈ بگر کیسے تو بچ چاہتے ہیں چھوٹے بچے تو اس کے بعد دورے کے پاس ہی آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں مندر بھی دکھ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آئی ہم نے ہون میں دوک لگائی جہاں پہ ہون ہو رہا تھا وہاں پہ دوک لگائی مندر میں دوک لگائی اور اس کے بعد یہ سائیڈ میں تھوڑا سا مندر ہے پرانا مندر ہے اس پہ دوک لگائی اور اس کے بعد یہاں پہ میں تو اس کو جانتی ہوں جال بولتی ہوں مجھے یہ نہیں پتا یہاں پہ مندر میں کیا بولتے ہیں اس کو اس کے مندر کے دھاگے بھی بانتے ہیں بہت سارے لوگ اور یہاں پہ دھوک لگا رہی ہیں